اسلام علیکم میں ہوں انسار برنی ایک ریکویسٹ ایک درخواست ایک التجا لے کے آیا ہوں کہ جو لوگ راشن باٹ رہے ہیں جو لوگ کھانا باٹ رہے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں اپنی زندگیوں پہ کھیل کے دوسروں کی زندگیاں بچانے نکلیں لیکن مجھ ناچیز کی ایک رائے ہے ایک درخواست ہے کہ ہم اگر یہ احتیاط کریں کہ مجمع اکھٹا نہ ہو اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک علاج کے کہ آپ تھوڑی دوری اختیار کریں ایک دوسرے سے احتیاط کریں ملنے جلنے میں احتیاط کریں ماسک استعمال کریں ویٹامین سی ضرور لیں ملٹی ویٹامین لیں بکول ڈاکٹروں کے جو انہوں نے بتایا وہاں تو اس میں احتیاط یہ کریں کہ لوگوں کو اکھٹا نہ ہونے دیں ہو کیا رائے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیمرہ چل رہا ہے مثلا یہ کہ میں اگر کیمرے کے ساتھ جا رہا ہوں تو یا تو وہ کیمرہ اتنا چھپا ہوا ہو کے نظر نہ آئے جب وہ بڑے کیمرے سامنے نظر آتے ہیں تو ہر شخص اس کیمرے کے اندر آنے کے لیے بتاب ہو جاتا ہے اور اکھٹا ایک دوسرے پر دھکم پیل ہو جاتی ہے یا راشن باٹتے ہوئے تو اگر ہم یہ احتیاط کر لیں کہ ہم اعلان کیے بغیر پہلے جا کے جو انسار برنی ٹرسٹ کر رہا ہے کہ پہلے جا کے آپ ایک پالیسی اختیار کرتے ہوئے کہ لوگوں کے کوائف اکھٹے کر لیں سفید پوش لوگوں کا عزت نفس کا خیال رکھیں مجھے کئی فون آئے کہ انسار برنی صاحب ہمیں راشن کی ضرورت ہے لیکن ایسا راشن نہیں جس میں ہماری عزت جو ہے وہ سر بزم لٹ جائے تو اس کو احتیاط کرتے ہوئے آپ اس انداز میں ہمیں کر دیجئے کہ ہمیں کہیں دکھائیے نہیں اور ہم احتیاط کر رہے ہیں انسار برنی ٹرسٹ اس چیز کی احتیاط کر رہا ہے کہ بغیر کسی میں دکھاوے کے لفظ تو استعمال نہیں کروں گا میں یوں کہوں گا کہ بغیر بتائے پہلے ہم معلومات اکھٹی کر لیتے ہیں کہ کس علاقے میں کہاں کہاں کتنی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس کے بعد رات کو جب کرفیو لگ جاتا ہے یا کرفیو نہیں لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کے آپ ان کے گھروں کو نوک کریں کھٹ کھٹائیں اور بلا کے انہیں اسی وقت جو راشنہ آپ نے دینا ہے وہ ان کو دے دیں اس سے پہلے کہ دوسرے گھر کو اطلاع ہو آپ جلدی سے آگے جائیں دوسرے گھر کا دروازہ نوک کریں انہیں دیں اور آگے پڑ جائیں کچھ گلیاں پورے شہر کو پورے ملک کو آپ نہیں کر سکتے تو کچھ گلیاں چن لیں اور ان گلیوں میں یہی طریقہ اپنائیں کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے یعنی کہ پڑوسی کو بھی پتا نہ چلے کہ پڑوس میں آپ کیا نیکی کر کے آگے ہیں اس کے بعد آپ پہ یہ لوگ یقین اگر انسار بڑھنی ایک بات کر رہا ہے تو لوگوں کو یقین ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا اور اگر جس کو یقین نہیں کرنا اس نے کسی حال میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے بھی یقین نہیں کرنے تو یہ ویڈیو کا زمانہ بہت گزر چکا اور بہت آئیں گے لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ لوگوں کا اجتماع روکنا ہے لوگوں کو دھکم پہل سے روکنا ہے لوگوں کو اس انداز میں سمجھانا ہے کہ ان کو برا بھی نہ لگے میری بات اگر کسی انجیو کو یا کسی کو بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے انسانی زندگیاں بچانے کا مسئلہ ہے ہم سب کو لوگ جانتے ہیں جو لوگ اس وقت سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور اپنی زندگیوں پہ کھیل کے لوگوں کی زندگیاں بچانے چاہتے ہیں ہماری آرمی ہماری عوام ہماری میڈیکل کی پوری ٹیمیں ڈاکٹرز نرسیں سٹاف باقی پولیس رینجرز جو لوگ سڑکوں پہ اس وقت نکل کے ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں ان سب کو میرا سلام ہے سلوٹ ہے میں ان کو یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں جو سب گزارش اتنی تھی کہ جب ہم راشن باٹنے جائیں یا جب ہم کھانا باٹنے جائیں تو کیمرے جو بڑے کیمرے ہیں ان سے اتیاد کریں کیونکہ وہ دیکھ کے لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ کیمروں کے علاوہ اعلان کیے بغیر جائیں شوف کیے بغیر جائیں وہاں بغیر بتائے جائیں اور ان کو اس انداز میں باتیں کہ پڑوس کا بھی پڑوس کو پتہ نہ ہو کہ آپ ان کی مدد کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اللہ میں آپ سب کو توفیق دیں نیکی کی اور جیسے میں نے عرض کی ڈبلو ایچو کی جو صورتحال ہے جو وہ بتا رہے ہیں بار بار کہ اجتماع سے پرہیس کرنا ہے لوگوں کو اکھٹا ہونے سے دور رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ نہیں رکے تو دیکھ لیں اٹلی آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیں اسپین آپ کے سامنے ہیں چائنہ نے تو قابو پا لیا صرف کرفیو کی اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے باقی ممالک آپ کے سامنے ہیں ارے پاکستان آپ کے سامنے ہیں یار میں کیا بات کر رہا ہوں پاکستان آپ کے سامنے ہیں دو نکلے پانچ نکلے دس نکلے اب ہزاروں میں چلے جا رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر ہم یہ راشن کے بہانے یا کسی اور طریقے سے لوگوں کو بہان نکالے اور ان میں کچھ ایسی صورتحال ہو جائے تو ہم نے نیکی کی بجائے قتل اپنے ذمہ لے لیا ہے تو اللہ ہمیں ہم سب کو نیکی کی توفیق دے ہم اچھے کام کر رہے ہیں اچھے کام اللہ قبول کرے ہیں ہم سب کے اور اگر ان سب کو اکھٹا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ ہم سب مل کے یہ کریں تو تماشی بھی کم ہو جائیں گے اور کچھ نیکیاں بھی بڑھ جائیں گے اللہ قبول کرے اور آپ سب کو میرا پھر سلام ہے کہ آپ سب لوگ ہم سب لوگ بڑا کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبولیت کا موقع دے اور قبول فرمائے اللہم آمین